پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے کہ گرینڈ نیشنل ریکنسلیشن ڈائلوگ کیا جائے اس پر نون لیگ راضی ہے کیا پیپلز پارٹی اس مطالبے پر راضی ہے یا نہیں اور لیول پلینگ فیل پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے یا نہیں گفتل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق جیرمن سینٹ کسی طارف کے محتاج نہیں ہے نہیں ہے حسین بخاری صاحب بخاری صاحب thank you so very much for giving us your precious time sir my first question کیا جو پی ٹی آئی نے آفر رکھی آپ کے سامنے کہ گرینڈ نیشنل ریکنسلیشن ڈائلوگ ہو مبایسہ ہو جمہوریت کی خاطر مریم نواز بھی کہہ رہی ہے کہ ملک و قوم کی خاطر چارٹر آف اکانومی کے ساتھ چارٹر آف پاکستان بھی ہونا چاہیے آپ sir اسے کیسے دیکھتے ہیں شکریہ آپ نے اسے important issue پہ مجھے لیا جو شہدہ کارفاز کے حوالے سے منقب کی گئی اور انہوں نے کہا کوری کے لیے کہا پیٹس پارٹی تو وہ جبات ہے جو مفامت کی سیاست کی بنیاز اٹھنے والی محترمہ بے رزیر بھٹو صاحبہ نے 2006 میں مفامت کی طرف قدم بڑھایا اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو چارٹر آف ڈیمکراسی کے کام بعد میں ابھی 2020 میں بھی جب بی ڈی ایم کی بنیاز اکھی پاکستان بی پرس پارٹی کی میزبانی میں یہ بنیاز اکھی گی تھی اور اس وقت بھی جیمن بلاول بٹرز اکڈاوی صاحب نے کہا تھا کہ مفامت کی سیاست ہونی چاہیے سیاست پر گفت شریف ہوتی ہے لیکن جو پونے چار سال تھارے پین پونے چار سال جو اتدار مرے جنہوں نے سوائے گالی دینے کے کچھ سیکھا نہیں بد جبانی کرنے کے سوائے اور کچھ سیکھا نہیں نہ کیا انہوں نے اور ہمارے قیادت نے جناب آسیب علیہ وسلم نے پہلے اجلاس میں کامیس ایم بی کے اجلاس میں کہا آئے ہم مل کے چلنے کو تیار ہے تو ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے بالکل سیاسی قیادتوں کو مل بیٹھنا چاہیے نظریات اپنے ایڈیولوجی اپنی الیکشن اپنے منیفیسٹوں پر الیکشن عوام کے ساتھ کمٹمنٹس اور اپنی جو ماضی کی جو پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پہ جاتا ہے لیکن جس پرائیسز میں آج ملک پھسا ہوئے وہ اسی ایسے شخص کی لاحلی کی وجہ سے یا غیر سیاسی سورچ کی وجہ سے ملک آج پھسا ہوئے اسو نکالنے کے لیے اگر گفتر شنید ہو لیکن ان لوگوں سے گفتر شنید ہوگی جو ملک دشنی پر یقین نہ کرتے ہوں ٹھیک سر آج سر بلاول صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے نکال ہے کہ سی پیک کا آئیڈیا آسف علی زرداری صاحب کا تھا سی پیک کی بنیاد آسف علی زرداری صاحب نے رکھی آج ہمارے پرائیم ریسے صاحب انواراللہ کاکر صاحب نے جو تقریر کی شائنا بیجنگ میں میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے دیو اس کو سناؤں پھر اس پر کمنٹ کرو زرہ سنیے آج ہمارے پرائیم ریسے صاحب نے انواراللہ کاکر صاحب نے تقریر کی شائنا بیجنگ میں مادرن ہائیویز سی پورٹ ائرپورٹ اور رپیڈ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہمیں ٹرانسپورٹیشن نیٹورک کمیٹمنٹ تھی سو بلین ڈالر کی وہی پوری نہیں کر سکے اور آج ہم تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا پچیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ لاکر اور کمبلیمنٹ کروا کر یور ٹیک آن دس دیکھیں بنیادی بات کچھ سے آپ کے سوال کا کچھ حصہ تو میں سننی پیس تھی کہ آپ کی عباس ٹراب ہوگی تھی دیکھیں یہ اس نے کوئی موبالغہ نہیں اور یہ حقیقت پر مدنی ہے جو چیئرمن بلاول بکر زرداری نے صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کی بنیاد آسفری زرداری صاحب نہ لی اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دوزار تیرہ کے جب الیکشن ہوئے تو نواز شریف صاحب کی گامنٹ آئی اور پریزنٹ آسفری زرداری صاحب ابھی بھی پریزنٹ تھے میر میں الیکشن ہوئے تھے تو ان کی رٹائرمنٹ سپٹمبر میں تھی میں خود اس پر چیئرمنٹ سینٹ تھا اور جب کیٹ ٹیکر گامنٹ تھی اور ابھی نواز شریف صاحب نے اوٹ نہیں اٹھائی تھی یا اوٹ کے قریب تھے تو چیئرہ کے پرائی موسیر کا وزید تھا پاکستان میں اور انہوں نے سینٹ کو خطاب بھی کیا میرے ساتھ پیٹ کے اور اگلے دن انہوں نے سی ٹیک کا حسطہ کیا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سی ٹیک ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں تھا ایک بڑا پروجیکٹ تھا جس پر مور دن تھرسی پائی بیلین ڈالرز کی انویسمنٹ انیشوری آنی جس میں ایک تو یہ کوریڈور تھا اور سیکنڈی نیر سب لیٹ میریپیٹ میریپیٹن کو بیٹ دیت سی چاروں میرے میرے پویشن آپ تک پوچے سر میرے پویشن ہی نہیں آیا سر آپ تک میرے پویشن سر آپ تک نہیں آیا سہی weigh طریقے سے میرے پویشن جی w likes بخاری صاحب یہ مجھے پویشن کرنا دے تو گزارش میری یہ ہے کہ اگر آپ پانچ ملے کا کار بنائیں دس منے کا کار بنائیں تو اس کو نقشہ بنانے میں بھی کئی مال آگ جاتے ہیں اس کو سٹل کرنے میں اس کی انجسمنٹ کرنے میں یہ بات سکتے ہیں لیکن نواز سی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ مئے کے بعد آتی ہے 31 مئے کو آتی ہے اور اگر جولائے میں یہ اس کا ستا پرائنسٹر آف چائنہ آکے پاکستان نکا سکتے ہیں اتنا بڑے پروجیکٹ کو ڈیڑھ مینے میں انہوں نے فائنلائز کر ریا تھا یا وہ خیرد آسفلی زلداری صاحب کا جنہوں نے اس کو انیشید کیا تھا پوجیکٹس جو ملکوں کے درمیان پیہ ہوتے ہیں وہ ایک دو مینے میں نہیں ہوتے ہیں اور اس کے لیے مدد چاہیے اس کی پراس کونس ڈسکشن ہوتی ہے اس کے ایویویشن ہوتی ہے بہت سائٹ سے پھر ایکسچینج ہوتے ہیں پھر فیسطہ ہوتا ہے تو ڈیڑھ مینے میں تو دس ملے کے مقام کا نقشہ نہیں بنتا اور ڈیڑھ مینے میں آپ وہ نہیں شروع کر سکتے اب سی پیکٹس پروجیکٹ جو ہے وہ آپ سمجھے تھے کہ ڈیڑھ مینے کے قومت میں آپ نے تیار کر لیا تھا یہ دیدہ ریالٹی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمائے صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رینما نیر حسین بخاری صاحب موجود تھے اور انہوں نے جو ایک بات بڑی کلارٹی کے ساتھ کہی کہ مفاہمت پیپلز پارٹی کی پالیسی شروع سے رہی ہے زرداری صاحب ہمیجہ سے مفاہمت کے بیتاج بادشاہ کہلاتے تھے اور اب بھی اگر پی ٹی آئی گریٹ نیشنل ڈائلوگ کی دعوت دے گی تو پیپلز پارٹی ان کے حق میں ہیں وہ چاہتی ہے ایسا ہو نون لیگ بھی حق میں ہیں چاہتی ہے ایسا ہو لیٹس ہی یہ ہوگا یا نہیں اب بات کریں کچھ لیگل کیسز کی تو ہم جانتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بہت سارے کیسز میں گرے ہوئے ہیں ڈسکاشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان ہیں کسی تعرف کے موتاج نہیں حامد خان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا حامد صاحب پہلا سوال جو میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ چیئرمن وائس چیئرمن پی ٹی آئی سائفر کیس ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا یا آپ کی نظر میں جس طرح خوصہ صاحب اور احزاز ایسن صاحب کہتے ہیں کہ استثناء حاصل ہے آپ بھی اگری کریں کہ ان کو استثناء حاصل ہے حامد خان صاحب میں اگری کرتا ہوں کہ ایک طرح مستوح صاحب حاصل ہے دونوں کو آرٹیکل دو سوٹ سالیس کا بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ کیس بنایا گیا ہے صرف اکٹمائز کرنے کے لیے دونوں کو چیئرمن اور وائس چیئرمن کو اور انہیں شیاثری ایکٹیوٹی سے ہٹانے کے لیے سیاست کے رسطے سے ہٹانے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی کیس بنتا ہے در حقیقت اس کو بنایا گیا پھر اس میں دو امینڈمنٹس کرائی گئی ہیں آرمی ایکٹ میں اور افیشل سیکرس ایکٹ میں جو کہ دونوں مشکوک ہیں میرے نظرے کہ وہ ایکسا پارلیمنٹ بنی نہیں لیکن جو بھی آپ سمجھیں یہ پرسل سپیسپک ایمنڈمنٹس تھی اس کا وقت سے تو امیان خان صاحب کو اس کیس میں علچانا ہے اور اس میں ان کو سزا دلوانی ہے ڈسوالی فائی کروانا ہے تو میں سمجھوں اس کے پیچھے جو بھی پناسر ہیں وہ افسوسناک پناسر ہیں کوئی قانون کی بارہ دستی کے لیے نہیں سب کچھ ہو رہا یہ ایک سیاسی جیزر کو اور ایک سیاسی جماعت کو سیتانے کے لیے تو کیا اس کیس کے چالان میں جو مبینہ آڈیو شامل کی گئی ہے جس میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نام نہیں لینا ہے بس کھیلنا ہے ایف آئی اے نے آڈیو شامل کیا یہ بھی اسی صورتحال کی ایک کڑی ہے آپ سمجھتے ہیں تاکہ سزا یقینی ہو بلکل صحیح ہے وہی ایک جو بائنٹ سیٹ سے ایک کیس بنایا گیا ہے اب اس کے لیے ثبوت منفیکشن کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی اور کسی طرح سے ثبوت بنا کے ان کو سزا دلائی جائے سر جو اس وقت عدالتوں کا کردار ملکی موجودہ صورتحال میں ہے سیاسی معاشی معاشرتی دیو تنک دیو تنک دیو انگیر جو رائٹ سر جی ہرگز نہیں بیسے بھی ماضی بھی ہمارے ملک میں عدالتوں کی عدالتی نظام میں عدالتوں کا روڑ جو ہے وہ کوئی طابل تحسین نہیں ہے اور موجودہ دور میں بھی جو کچھ چھورا ہے ہوا ہے وہ بھی کوئی طابل تحسین جس طرح نیب نیب ترامیم کو اور اب پھر گورمنٹ نے چیلنج کر دیا انہی نیب ترامیم کو کل ادم قرار دینے کو تو یہ تو سر ایسے لگ رہا ہے کوئی گیم چل رہی ہے اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ایک جنرمن پرڈیشن تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پرسنل سپیسفک نیب ترامیم ہے خصوص لوگ کو بچانے کے لیے ان کے مقدمات ختم کرنے کے لیے اور ان کو رسط دینے کے لیے احساسی طور پر تو اس بنیاد پر بہرحال سپریم کورٹ نے اپنے تین مناسب سمجھ اس کو سٹریک ڈاؤن کر دیا ہے اور یہ بلکل آئین کے مطابق ہے اور سپریم کورٹ کی جورسٹکشن ہے ایسے کیسز میں لیکن افسوسنا بات یہ ہے کہ جن حضرات کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ جن کو بچانے کے لیے وہ پچھلی حکومت کا حصہ تھے اب یہ موجودہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کو کیا انٹریسٹ چاہے گے وہ جیجمنٹ کو چیلنج کریں یہ سمجھ سے باہر ہے یا تو مان لیں کہ ہم اسی حکومت کی جو شباز شریف کی حکومت تھی ہم اس کی سلسل ہے چونکہ وہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا تو رہا ہمیں حق حاضر لیکن اس کے خلاف کلکستانی کی درخال سے وانہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی طور پر بھی جو سر لاث 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 بریف آنسر جو نواز شریف صاحب آرہے ہیں ایس لاؤ ایکس پر آپ کو لگتا ہے کہ جیل جائیں جلسہ کریں گے آپ کے اپنین ایس پر بہرحال دیکھا جائے تو وہ انڈر کنوکشن ہے اور کنوکش کو بیل تو نہیں ہاں سسپنشن سینٹنس ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی دیکھئے نا کہ انہوں نے اتارت کی اجازت سے باہر گئے لیکن جن اندیشن پر انہوں اتارت نے اجازت نہیں ہوئی بہت بہت شکریہ حامد خان وقتی کمی ہے سوری to interrupt لیکن thank you so very much for giving us your precious time وقتی تمام ہوتا ہے امید کرتے ہیں امکو پسند آگا اپنا فیڈبیک سوشل میڈیا پر ضرور دیجئے گا انتل نیکس ٹائم اللہ حافظ